نمسکار میں ہوں مرتنجہ کمار جھا رہا ہم آپ کو بڑی کوریز مارکٹ کے اوپر آج صبح سے ہی دکھا رہے ہیں کہ ایسے گرتے بازار میں آپ کو کس طرح سے یہاں پر نظر رکھنی ہے مارکٹ کے اوپر کیا سابدھانی بھرتنی ہے لیکن اب بات کر لیتے ہیں کمولٹی مارکٹ کی اور کوہران صرف ایکوٹی مارکٹ میں نہیں بلکہ کمولٹی مارکٹ میں بھی مچا ہوا ہے اور کمولٹی مارکٹ میں بھی چوتر فا بیکوالی ہے کیا گولڈ کیا سیلور کیا کروڑ کیا ایگری مارکٹ ساری کمولٹی میں زبردست فا بیکوالی کا محول بنا ہے ہمارے ساتھ دو ایکسپرٹ ہیں اس پر باتچیت کرنے کے لیے وندانہ بھارتی ہیں سنیل کٹکے ہیں آپ دونوں کا بہت سواگت ہے سنیل کیا سجا ہوگا خاص کر کے گولڈ اور سیلور کا مارکٹ بھی افساد نہیں دے رہا ہے جہاں پر ہم نے ٹھیک ٹھیک تیزی بنتی بھی دیکھی تھی تو کیا کیا جائے دیکھیں ایکوٹی مارکٹس کے جیسے جیسے آپ نے صحیح کہا کمولٹی مارکٹس میں بھی بہت ساری ولٹیلٹی دیکھنا کو مل رہی ہے سپیشلی گولڈ سیلور ہو گیا اور ایون کروڈ ہو گیا تو مجھے لگتا ہے کہ انویسٹرز کو تھوڑا سترک رہنا چاہیے بٹ جس حساب سے روپیا دیپریشیٹ ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک باؤنس بیک ضرور گولڈ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ نورملی ایکوٹی اگر نیگٹیو ہے تو گولڈ میں آپ کو تھوڑا بہت تیزی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ انٹرڈے میں گولڈ میں ایک تیزی کا رجحان بنتا ہے بٹ مجھے لگتا ہے 43,200 کے رینج میں اگر گولڈ ملتا ہے سو روپیا نیچھے تو مجھے لگتا ہے کہ تیزی کے ڈریکشن میں بیٹنا چاہیے اور ایک چھوٹا سا سٹوپ لوس 43,50 کا مینٹین کر کے 43,500 تک کا انٹرڈے میں سٹرٹیجی بنا سکتے ہیں گولڈ میں اچھا گولڈ میں ٹھیک ہے وندنا جی کروڈ کا مارکٹ بھی ایک بار پھر سے ٹوٹنے لگا ہے اور ٹھیک ٹھیک گرابات اس وقت ہم کروڈ میں دیکھ پا رہے ہیں تو کروڈ میں ابھی کیا کیا جائے مرتنجی جی جس طریقے سے یہاں پہ چاک مارکٹ ٹریڈ ہو رہا ہے اور جس طریقے سنٹیمنٹس ابھی بھی نیگیٹیو ہیں اور ساری نیوزیں جو ہیں نیگیٹیو ہیں یہاں پہ ٹریول بان ہو رہے ہیں آئیشنز پہ اثر ہے تو میرے خیال سے کروڈ یہاں پہ بلکل یہاں پہ ڈاؤن سائیڈ میں ہی یہاں پہ ٹریڈ کرنا چاہیے میرے خیال سے ایک بار بائی سو کا ایک سپورٹ ہے یہاں پہ کروڈ کے لیے اگر اس کو بھی یہ بریج کرتا ہے تو پھر اگلا سپورٹ مجھے لگ رہا ہے کہ دو ہزار سے انیس سو کے قریب ہے تو میرے خیال سے جس طریقے سے آرامکو کو بھی بولا گیا ہے کہ آپ نے اب میکسیمم کیاپی سیٹی کے ساتھ آپ کروڈ ریڈیوز کریے تو یہ ساری نیوز جو ہیں وہ نیگیٹیو ہے کروڈ مارکٹ کے لیے تو ٹوئنٹی ٹو ہنڈر تک مجھے لگ رہا ہے کہ ٹوئنٹی ٹو ہنڈر تک کے لیویل کے لیے ایک بار پھر سے سیلنگ یہاں پہ ہو سکتی ہے اگر اس کو بریج کرتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے پھر تو دو ہزار کا بھاو بھی یہاں پہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ رائے آپ کی کروڈ میں ہے کہ کروڈ میں ابھی اور گراوات بڑھ سکتی ہے میٹل کا مارکٹ بھی کافی کمزور ہے اور وہاں پر بھی ڈیمانڈ گھٹنے کی چندہ ساپ طور پر مارکٹ پر دیکھ رہی ہے وہاں کیا کیا جائے سونیل مجھے لگتا ہے کہ بیس میٹل میں آلڑی ہمیں کریکشن دیکھنے کو ملا ہے آلڑی پرائیسز بوٹم ڈاؤٹ ہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ڈپ پہ بائنگ کا ایک اوبجیکٹیو لے کے چلنا چاہیے جیسے کپر ایک ایسی کمولٹی ہے جہاں پہ چار سو اٹھارہ کے رینج میں اگر ملتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بائن کرنا چاہیے اور چار سو سولہ کا ایک سٹاپ لاؤس مینٹین کر کے مجھے لگتا ہے کہ چار سو بائیس تک کا ایک ٹارگٹ ہمیں لیا جا سکتا ہے اپ سائیڈ میں چار سو بائیس کا ٹارگٹ جی اوکے چار سو انیس کے اس پاس ہے لیکن جو بھی ٹریڈ آپ کریں اسٹرکٹ اسٹاپ لاؤس کے ساتھ کریں چار سو سولہ کے اس طرح پر آپ کو اسٹاپ لاؤس لگانا ہے اور اس کے آدھار پہ آپ کو ٹریڈ کرنا ہے لیکن اگری مارکٹ میں بھی زبرزست بکوالی ہے اوبرال اگری مارکٹ کو لے کر لگ رہے کہ سی پی او میں یہاں پہ اور بھی یہاں پہ جو ڈانسائیڈ پریشر ہے وہ بن سکتا ہے چھے سو چودہ روپے پہ اگر ایک بار سلنگ انیشیئٹ کیا جائے تو مجھے لگ رہا ہے چھے سو پانچ تک کا بھاو آتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں آپ کریے گراؤر چھے سو پانچ کا ٹارگٹ 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 دیکھے مجھے لگنی رائے کہ وہ مندی رکھنے والی ہے سویبین اور گوار مجھے لگتا ہے کہ آلڑی بارٹم ڈاؤٹ لگ رہے تھے بہت یہ مندی کا دور مجھے لگتا ہے کہ اور دو یا چار پرسنٹ گراؤٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر لور فریز اوپن ہوتا ہے تو پھر سے تھوڑا پول بیک پہ سلنگ کا ہی انیشیٹیو بنتا ہے مارکٹ میں چاروں طرف سے بیکوالی ہے تو یہ مومنٹم مجھے لگتا ہے کہ ایک آدھ دن اور مینٹین ہو سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سیل آن رائز کرنا چاہیے دونوں میں سیل آن رائز تیزی پر بیکوالی کی صلاح آپ دے رہے ہیں سویبین میں بھی اور گوار میں بھی یعنی تیزی بلکل ابھی نہیں ہے مارکٹ میں بہت ہی سنٹیمنٹ خراب ہے لگاتار بیکوالی بڑھ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج سویبین میں بھی لوگر سرکیٹ ہے گوار کے دام چار پرسنٹ ٹوٹ چکے ہیں پہتی سو کے نیچے آ چکا ہے زبردست گرابٹ اگری مارکٹ میں یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور کہیں سے کوئی ریکووری کے سنکیت فیلال اگری میں دیکھنے رہے ہیں آخری سوال وانجانہ جی آپ سے نیچولل گیس میں ابھی اور گرابٹ بڑھنے والی ہے یہاں کیا لگ رہا ہے آپ کو مجھے لگ رہا ہے کافی اچھا ہے اس نے ٹرائی کیا تھا 147 تک یہ کموڈیٹی گئی تھی لیکن وہاں سے پھر الگاتار ہم نے ڈکلائن آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں 136 روپے پہ سلنگ انیشیئٹ کرنا چاہیے 132 کا ٹارگٹ رکھنا چاہیے سٹاپ لوس یہاں پہ لگنا ہوگا 138 روپے کا چھلیے بہت شکریہ وانجانہ جی آپ کا اور سنیل کٹکے جی آپ کا جھوڑنے کے لیے کموڈیٹی مارکٹ پر فٹا فٹ بتانے کے لیے کہ آج کے مارکٹ میں آپ کو کرنا کیا ہے لیکن مارکٹ ہلپ لائن لگاتار صبح سے جاری ہے